تو میں بات شروع کروں کی بلا اجازت ہے مالو چلو بیخنیا اس شہر گوجرہ کی فضا پر تو غورکار اصغر شاہ جی نے یہ جشن کا احتمام کیا ہے میں نے بیٹھ سی مولا سے چار مصرے مانگے سوڑا لیا تھوڑا سوڑ کھولی جتھے بھی بیٹھے ہیں درستہ تو انتو نہیں پیار لیکن تھوڑا جاں کھولی میں کہہ رہا ہوں اس شہر گوجرہ کی فضا پر تو غورکار کیسا جہاں کو منظر سید دکھا رہا ہے جبریل بھی حیران ہے تیری عقیدتوں پر اصغر حیر علی کی یامت منا رہا اور بلا سردار کیا لگا بولتا ہوں نا میرمت بولتا ہوں نا میرمت اصغر حیر علی کی اصغر حیر علی کی اصغر حیر علی کی آمد منا رہا ہے اصغر حیر علی کی آمد منا رہا ہے ان میرے کل ٹیم تھوڑے میں خاص خاص خبروں پڑتے ہوں اپنیاں کر دے رو گے تو پچھے رہے جو گے میں کہہ رہا ہوں توحید کے اگراز و مقاست کا تقاضہ بندہ تے رکھا جنمات سیاوے میں علی دنوں کا ناچہ دن میں علی علی جمعہ اور بندہ چپ رہے گیا اکمل جافری کوچ نے کرن کیا ہے میں کہے توحید کے اگراز و مقاست کا تقاضہ وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے کعبہ میں اترنا یہ پتاتا ہے ولی کا آدم سے محمد کی نمازوں میں علی صدقے 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 کعبہ میں اترنا یہ تُسی تھوڑا بولیو آہو جڑے اکیے بیچے فرینڈ تو بے کے بندہ سوجیے ایک سرینہ دا خطرہ ہونڈا ہے تُساں جاگے نا ہے پیشنیاں جاگے نا ہے چلو میں اگر تُسی جاگو تے منو باوری ہر سال آنے نے کال نمی سُڑائیں میں گلہ نمی سُڑائیں کہاں نمی سُڑائیں کڑیاں نمی سُڑائیں سردار کالن مولا داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نامِ حیدر سے چلانے میں مزہ آتا ہے اور بان سردار کالن مولا ہائے 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 میری گاہ سمجھے چاہ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ یہاں نیچے رکھی جو یاں باچ سو دنسلی کا لے جو اچھا ایک گل بابا جی ہور کرو ایتھا ہی ایک گل میں محسوس کر رہے ہیں نعرہ میں آپ ہی لو آئیوں نہ میری مرضی تا نعرہ جانوں میں آپ ہی لو آ رہے ہیں اور میں نہیں لانا تو اٹھا بیخنے کی گر دل وہاں تو آئی گیا نظر مزہ تو پھر اللہ چال مصرے تو ہی وصول کر ولی کا بغز تو آخر شرالت کر ہی دیتا ہے ہائے 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 سخابت بھائی جائل مجھے نہیں نظر آنا ہے مرشد بہتا نہیں کسی ترگن من سوڑا آنے والے میں کہہ لوں ولی تو ولی کا بغز تو دوتھی ستر مرشد بڑی نفیز ہے ولی کا بغز تو آخر شرالت کر ہی دیتا ہے عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے میں صدقے اور گجرے لیو جگ 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 جیو ماں حسین دی دوتھے راضی یو بے پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے میں کیا رو ولی کا بغز تو آخر شرالت کر ہی دیتا ہے عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے گجرانی مولنے کا تو کمل جافری کہاں پڑے گا میں کہہ لوں ولیت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندوں مرتضاء سے پھر بغاوت کا رہیدت بابا صدقے بابا کس جنت اس کھلا رہے ہیں ہاتھ اچھے اچھے ہائی بابی ہاتھ اچھے سکھابت بھائی شکر ہے جسے ہو مون کرے مون کرے مرتضاء کی بیچینی بابا بابا مرتضاء کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے لاوا الہ لاہ اینہ لنگر پیا میرے مرشد علی بیامت سے اینہ کہ اینہ علی تکھا سرنا چھپ ہوجد ہے Linkرین پر چھپ ہوجد ہے میں دوجی سطر بر کے چیڑا پہنے کیڑا کھل گئے کیڑا کھل گئے میں کہوں مونکنے مرتضاء کی بیچے نہیں ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے تو دنیا والا تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اب بھی دیوار مسکر آئی تھی اللہ اکبر مرتضاء کی بیچے نہیں مرتضاء کی بیچے نہیں ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے میں مصرہ پر لگا ہوں آبا جی میں کافیہ پہنے میں نے گوجریہ لے ہی راکر بڑھائے تو میں پورے ملک تضا کر بڑھائے ہوں جی تھی گال رہا ہوں نہیں میں مسکین کرنے کی تھی منکر ہے مرتضاء کی بیچے نہیں ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اب بھی دیوار مسکر آتی ہے ایک لفظ ہے جوف ایک لفظ ہے سخت جوف کہتے ہیں سینڈر کو سخت کہتے ہیں چھت کو میں بارہ سو سال دا سفر تیہ کرنے ایک مسرج ہاں ہاں میری میرت بکھی تے پھر اپنی داد بکھی کسی اکمل نے انصاف کیتا ہے یا نہیں کیتا میں کہوں منکریں مرتضاء کی ایک لفظ ہے جوف ایک لفظ ہے سخت جوف کہتے ہیں سینڈر کو سخت کہتے ہیں چھت کو میں کہوں منکریں مرتضاء کی بیچے نہیں ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اب بھی دیوار مسکر آتی ہے اللہ جانے کون پہنچے کون نہ پہنچے کوئی کوئی جوفے حرم میں اترا ہے کوئی سکھ سے حرم پہ اترے گا اور نہیں یار گوزرہ کیا فائدہ ہو شہاد کا جنرے کھلوٹے ہو کچھ نہیں لگتا کچھ نہیں لگتا بلنا چاہیے تھا آپ کو میں کہوں منکریں مرتضاء کی بیچے نہیں ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے کاشف تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اب بھی دیوار مسکر آتی ہے کوئی چوفے حرم میں اترا ہے کوئی سکھ سے حرم پہ اترے گا اس رویے کا ایک مطلب ہے یعنی جاگیر ان کی ذاتی ہے بنیام شاہدہ پندر آپ ٹھیک چاک جاک جیو ہاہی ہاہی موسیقی 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 جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے پلیز بیٹھ جاؤ میں بس تھوڑا ساؤر پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں ہم اپنے محسوس محنان جناب چودری حارس چودری حارس بڑھے صاحب کو مولا کی آمد پہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے پر دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ان کی آمد پہ تمام اپنی ملکے نعرہ حیدری دمست کلندر دمست کلندر کعبے کا گاہر کعبے کا گاہر زہرہ کا شہر زہرہ کا شہر دمست کلندر سم ملکے بولو سم ملکے بولو نعرہ حیدری جائے پہلے جائے پلیز 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 محول وہی رہنے سیجئے گا میرے پاس سلامت بھائی بیٹھ ہوئے وہ بڑے خوبصورت سیدہ خانی کریں گے میں دو گلنہ کر کے سلام کر لگا نعرے میرے اس سے دیو گے داد میرے اس سے دیو گی دعا میرے اس سے دیو گی دو گلنہ تے توٹہ امتحال تے ایتھ ہی سلام دو گلنہ بیٹھو یار علی بات چھادہ واسطہ جائے بیٹھو 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 یار گلنہ رائے ہو جانی یا نہیں مہربانی کرو بیٹھ جاؤ خدا رات دو گلنہ کر کے میں چلنا یالی یالی چلو توٹہ محول مزید پڑھا لیے نہ دو گلنہ نہیں ایک جملہ پڑھا سویر سویر تھا ٹیم ہوئے نا صبح صبح تھا سویر سویر تھا تے پتر آجے پیوکول بابا پیسے دے تو باب دیتا ہے چلو صبح صبح کا ٹائم میں دیتا ہو وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آجائے باب اسے ڈانٹتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آجائے باب ماں سے شکایت کرتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آجائے باب مارتا ہے یعنی بابا جی پتا چل گیا بار بار مانگنے پہ باب بھی نراض ہو جاتا ہے گوجرہ والو کائنات میں واحد میرا مرشد علی ہے جس سے نہ مانگو تو وہ نراض ہو جاتا پتہ نہیں کون اپڑے ہے کون نہیں اپڑے میں دو گلنہ مشکل کر کے تیرے توڑکنوں دعاوہ لے کے چلنا ولایت ہی کے سانچے میں ہمیشہ ڈھل کے آتے ہیں اے بیجے گا اے بیجے گا لوکی او جوانو بھائی کیمرے آ لیا توسی اٹھتے ہو سارا مجمع ایک وری لہنا چوتھے مسرے تھے ولایت ہی کے سانچے میں بیٹھ جو پلیز یار پلیز ولایت ہی کے سانچے میں ہمیشہ ڈھل کے آتے ہیں وہ ارکے آگہی رخصار حق مل کے آتے ہیں حرم کا چوف بیت سیدہ توحید کا پردہ علی سے جب بھی ملنا ہو محمد چل کے آتے ہیں ہرم کا چوف بیتے سیدہ تو عید کا پردہ توجہ توجہ علی سے جب بھی ملنا ہو محمد چل کے آتے ہیں وقت بڑا مجھے چاہیے تھا لیکن آپ کے جلوسوں کی وجہ سے ٹائم کی شارٹس ہیں میں بس باتیں ختم کرنا چاہ رہوں وقت ختم کرنا چاہ رہوں زندگی باقی ملاقات باقی زغاوت بھائی مرشد جی چار مصرے اوکھے ترین تتوہٹے واسطے میں کہہ رہا ہوں پرانی ملکیت میں جس طرح سلطان آتے ہیں میرا مولا علی بھی یوں خدا کے گھر میں آیا ہے پرانی ملکیت پرانی ملکیت میں بھائی پرانی ملکیت کافیہ بیکھنا ہے یوں 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 کافیہ ہے خدا کے گھر میں آیا ہے یوں خدا کے گھر میں آیا ہے کافیہ پھڑی پھر بولی میرے نال جو لفظوں سے محبت کرتے ہو میں کہہ رہوں پرانی ملکیت میں جس طرح سلطان آتے ہیں میرا مولا علی بھی یوں خدا کے گھر میں آیا ہے جلی کے گھر کا رشتہ تو مسلمانوں سے ہے شوقت ابو طالب کا بیٹا کیوں خدا کے گھر میں آیا ہے اوہ 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 پاک سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے آخری دو باتیں آخری بات سنو اور اسی پہ مجھے تاریخی نہ نہ دو میں جناب کو سلام کر کے جاؤ زندگی باقی ملاقات باقی میں راضی ہوں محمد کی بیٹی آپ پر راضی ہو سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے مخدومہ آپ کو کائنات میں اپنے حفظ آمان میں رکھے پتہ نہیں یار کی بنے گا گل آخری جڑی میں لپن دے آنا اوہ کی گال لے باقی مولادی قسم میں من نہیں لگ دا کہ ایتھے ہون کوئی بندہ چھپوی رہ جائے گا اگر تسی میرے حال میں کھو تو میں گال کار لوں ماں ساتھ دل دےو میرا سنا ہے باقی پیجو اللہ نماز تجھے پیجو غازی نماز تجھے پیجو مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے آخری گل سنو ترسلام سنا ہے آج گھر میں آگیا ہے گھر کا مالک بھی سنا ہے آج گھر میں آگیا ہے گھر کا مالک بھی سنا ہے آج گھر میں آگیا ہے موبائل جے بیشتون پتہ لگ گیا چلا ہے سنا ہے آج گھر میں آگیا ہے گھر کا مالک بھی یہاں آپ مشکلیں ہوگی ہم اپنے پینڈ چلتے ہیں یہاں اب مشکلیں ہوگی ہم اپنے جنڈر کے بیشک نہ بولے جیلہ علیدہ خندہ نبول نہ بڑے ہم اپنے پینڈ چلتے ہیں سنا ہے آج گھر میں آگیا ہے گھر کا مالک بھی یہاں اب مشکلے ہوگی ہم اپنے پھند چلتے ہیں علی کو دیکھتے ہی ایک دوسرے سے بھت لگے کہنے پس اب کعبہ میں کیا رہنا چلو رائے پھند چلتے سردان کالادانا بھائی جو جشن تو ابھی شروع ہوا ہے جانا نہیں جانا نہیں ابھی تو جشن قبل ہوگا مربانی